بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی آل پارٹیز کانفرنس سے میاں محمد نواز شریف نے بہت ہی دوے دار خطاب کیا اس خطاب کے اوپر اگر میں بات کرنا شروع کر دوں ترپن منٹ کا انہوں نے خطاب کیا اس سیمینار سے اس کانفرنس سے تو اس کے بہت سارے پوائنٹس تھے انہوں نے بہت سارے ٹاپکس پر بات کی اگر ایک ایک پوائنٹ پر بھی بات کرنا شروع کر دے کوئی تو اس پہ آپ سات آٹھ گھنٹے لگ جائیں گے اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے وی لوگز دیکھ لیا ہوں گے بہت سارے چینلز پر یہ باتیں چل رہی ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ہماری بحث یہ نہیں ہوگی ہماری بحث کچھ اور پوائنٹس پر ہوگی جو میں نے اوبزرف کی بطور پاکستانی بطور پولٹیکل اوبزرور یا پولٹیکل سٹوڈنٹ ٹھیک ہے وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا شیئر کروں گا اینڈ پر آپ پوری ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے کہ یا میں غلط بودھ رہا ہوں یا ٹھیک بودھ رہا ہوں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں کرنا ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے یا نہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو کہ مصربری بنون کے قائد ہے وہ اس وقت لندن میں کیوں ہیں کیونکہ وہ عدالت سے چار ہفتے کی زمانت پر اپنی علاج کروانے اپنا علاج کروانے اپنا ٹریٹمنٹ کروانے وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور ان کو عدالت نے کہا کہ آپ چار ہفتے بعد واپس آ جائیں گے ایسا نہیں ہو سکا آج اس علاج کو نو مہینے گزر چکے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا کوئی ایسا ایک ڈاکٹر ایک ہسپتال بھی موجود نہیں ہے جہاں پر پاکستان کے سابق وزیراعظم جو کہ تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں جن کے بھائی تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں دو مرتبہ تو مسلسل پنجاب پر راج کر چکے ہیں انہوں نے ایک بھی ایسا ہسپتال نہیں بنایا جہاں پر ان کے اپنے سگے بھائی کا علاج ہو سکے یہ تو ہمارے لئے شرم کا مقام ہے ہمیں ڈوب کر مر جانا چاہیے دوسری بات آج انہوں نے وہاں پر جو خطاب کیا اور اس وقت آپ میں سے کوئی پاکستانی باشعور پاکستانی آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو فالو کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کو جمعیت علماء اسلام کو جماعت اسلامی این پی کسی بھی سیاسی جماعت کسی بھی مذہبی جماعت سے آپ کا تعلق ہے یا آپ بالکل بھی پولٹیکس کو فالو نہیں کرتے آپ ان کی ویڈیوز دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص بیمار ہے دیکھیں اور سوچیں ذرا اس بات کو دوسری بات ان کو کتنی بیماریاں تھی یہ تو آپ لوگوں کو میڈیا نے آج سے نو دس مہینے پہلے بتا دیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کوٹ لگپت جیل میں تھے تو میڈیا ان کی بیماریاں کو کیسے بتاتا تھا کیسے اس کی کورج کرتا تھا ایک ایک رپورٹ آپ تک پہنچاتا تھا کئی کئی چینلز کی ڈی ایس ان جی ہسپتال کے باہر اس سے پہلے جیل کے باہر لگی ہوتی تھی اور بتاتے تھے کہ جناب نواز شریف کے پلیٹ لٹس اتنے اوپر چلے گئے اتنے نیچے گر گئے پھر اس کے بعد یہ آپ لوگ کو بتایا گیا کہ جناب ان کا شگر لیول اس حد تک چلا گیا مریم نواز نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ نواز شریف کو ایک نہیں دو نہیں تین ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں یہ وہی نواز شریف ہے جو آج قوم سے سیمینار سے بزریا ویڈیو لنک خطاب کر رہے تھے یہ وہی نواز شریف ہے جس کو عدالتوں نے اشتہاری اور مفرور قرار دے دیا یہ وہی نواز شریف ہے جن کی میڈیکل رپورٹس پاکستان کے اداروں نے بنائی یعنی کہ حکومت کے ساتھ بھی فروڈ کیا گیا دھوکہ کیا گیا یہ حکومت اتنی کمزور حکومت ہے اور پھر آپ نے ایک اشتہاری کو ایک مفرور کو آپ نے خطاب کرنے دے دیا وزیر عظم نے کہا چلے ٹھیک آپ ان کو کہتے کہ آپ بات کریں قوم سے اور تمام پاکستان کے نیوز چینلز ان کا بیان چلائے اس سے یہ خود ہی ایکسپول ہو جائیں گے اب اگر اس واقعے کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا ملزم ہے پروٹوکول والا ملزم ہے ایک سیاست دان ہے ملک کا تین دفعہ کا وزیر عظم رہ چکا ہے اور یہ ایک نہیں دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگانے والی حکومت ریاست مدینہ جس کو کہا جاتا ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہے عابد ملحی یا عابد علی جو بھی ہے یہ ملزم ہے جس نے ریپ کیا ہے خاتون کا اگر یہ کل کو میڈیا کے سامنے پیش ہوتا ہے اور لائف ویڈیو پہ آتا ہے لائف فیس بک کال پہ آتا ہے یا لائف سٹریمنگ پہ آتا ہے یا کسی چینل پہ بیٹھ جاتا ہے اور بھاشن دیتا ہے ہم لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے ریپ نہیں کرنا آپ ریپ کرنا غلط بات ہے دھکیتی کرنا غلط بات ہے تو آپ اس کو بھی موقع دیں نا اس طرح کا اگر وہ بندہ اس طرح کی بات کرے گا جو عابد ہے یہ صفاق درندہ ہے تو کیا آپ اس کی بات کو سیریس لیں گے کیا آپ لوگوں کو اس کی بات سمجھ آئے گی کیا آپ اس کے خلاف احتجاج کریں گے یا نہیں کریں گے آپ گالیاں دیں گے یا نہیں دیں گے یہی حساب یہاں پر نواز شریف کو لے کر دیکھیں آپ لیکن مسئلہ کیا ہے کیونکہ عابد کا کیریبر عابد کی کیٹیگری غریب لوگوں میں آتی ہے جرم اس کا صفاق جرم ہے ان کا جرم کیا ہے بس کچھ عرب ڈالرز کی چوری ہے کچھ عرب روپے کا جو ہے انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے کچھ منی لانڈرنگ کر لی ہوگی زیادہ کچھ پاکستان کا مال لوٹ لیا ہوگا وہ تو ہر کسی نے ہمیں آکے ستر سالوں سے لوٹا ہی ہے وہ تو آپ سب لوگ کو معلوم ہیں تو لہٰذا آپ نے اس کو براہ راست نشر کیا جو کہ جو محضب قومیں ہوتی ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہوتا بہرحال اس کے بارے میں بھی میڈیا اس کو ڈیفینڈ کرے گا مختلف طریقوں سے مختلف آرگومنٹ صاحب کو دے گا کہ جناب عمران خان صاحب بھی تو اشتہاری تھے جب آپ پوزیشن میں تھے ان کے انٹریویوز کیوں چلتے رہے کیونکہ میڈیا کو تو صرف ایک خبر بنانی ہے ایک گیم بنانی ہے یہ نہیں کہ قوم کی تربیت کرنی ہے یہ نہیں بتانا کہ یہ اشتہاری ہے مفرور ہے تو ہم لوگوں نے اس کو آج دکھایا کھل کر واوا دی شاباش دی کچھ لوگوں کو ان کی تقریر بہت پسند آئی کچھ لوگوں کو نا پسند آئی دوسرا اس میں ہم نے اہم پوائنٹ دیکھا کہ اب کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب بس نواز شریف نے بیان کر لیا خطاب کر دیا اور انہوں نے اب کل سے حکومت گرنا شروع ہو جائے گی اور اکتوبر میں جا کر حکومت گر جائے گی آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار انیس میں بھی ایسی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی اور اس کے بعد ایک رہبر کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی نے کیا کیا آج تک کچھ بھی نہیں دوسرا آج کی پریس کانفرنس آج کی جو کانفرنس کی سیمینار تھا جو آل پارٹیز کا اس میں عام آدمی کے لیے عام پاکستانی کے لیے کیا تھا سب کچھ آپ نے صرف یہی کیا نیپ کو ختم کر دو جو کیا فوج نے کیا ہمیں ہروایا فوج نے ہمیں نکالا فوج نے یعنی سب کچھ آپ لوگوں نے فوج پر ڈال دیا ٹھیک ہو گیا دوسرا آسم باجوا کے حوالے سے آپ لوگوں نے بات کی تیسرا نواز شریف کہتے ہیں کہ ہر الیکشن سے پہلے فیصلے کیے جاتے ہیں تو تین مرتبہ جب آپ وزیراعظم بنیں تب آپ کو کیوں خیال نہیں آیا آپ تو وہی ہے اچھا اس جو کانفرنس کے میزبان کون تھے بلاول بھٹو صاحب بلاول بھٹو کس کے بیٹے ہیں عاصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ان دونوں کو نواز شریف صاحب کئی مرتبہ جیلوں میں ڈال چکے ہیں کئی مرتبہ جیلوں میں ڈال چکے ہیں مقدمے بنائے گئے ہیں بے نظیر کے خلاف جو کس قسم کی گندی اور غلیظ کیمپین چلائے گی مسلم لگون کی جانب سے اس میں نواز شریف کا ڈریکٹلی ہاتھ تھا اس کے فیصلے ہوتے تھے اس کی منظوری کے بعد ہی اس طرح کے گندے پنگے لیتے تھے تو وہی نواز شریف آج بلاول کو جناب چیئرمین کہتا رہا اور بلاول خوشی سے سنتا رہا تو یہ پاکستان کی سیاست ہے یہ پاکستان کا قانون ہے یہ جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے جہاں پر بڑے چور کو بڑے ملزم کو بڑے ڈھکیت کو بڑے اشتہاری کو آپ بڑی عزت دیتے ہیں پاکستان کا پورا میڈیا ان کو لائیو لیتا ہے پھر آپ کہتے ہیں یہ سیاسی مقدمے ہیں یا تو آپ کہے دو کہ یہ سیاسی مقدمے ہیں یہ جھوٹ تھا یہ فراڈ تھا ہم نے فراڈ کیا یہ جھوٹی بات ہے بس ہم نے آپ کو ایسی گمانا پھرانا تھا ہم نے حکومت کرنی تھی یا پھر آپ مان جاؤ کہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکا میرے لیے کم از کم ٹھیک ہے اس کانفرنس میں بہت ساری باتیں انہوں نے ٹھیک بھی کی بہت سارے باتوں سے آپ اختلافات بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا مدہ یہ ہے کہ آپ کیسے قوم ہے جو ایک اشتہاری اور ایک مفرور کی باتیں آپ لوگ سن رہے ہیں دوسرا مسلم لیگوں کے کارپنگ پر مجھے حیرانگی ہوتی ہے جو عام ورکر ہے وہ انقلاب کی باتیں آج راست سے اس کو انقلاب آنا شروع ہو چکا ہے یار نواز شریف وہاں پر ہے آپ کا لیڈر وہاں پر ہے ادھر شباہ شریف کو تو آپ لوگ لفٹ نہیں کراتے مریم نواز کے ساتھ دو تین سو چار سو بندہ ساتھ ملا ہوتا ہے اس سے زیادہ ان کے ساتھ بندہ ہوتا نہیں ہے تو ایسے کیسے انقلاب آئے گا آپ لوگ سوچ سکتے اس بات کو تو یہ تھوڑی بے وکوفی والی بات ہے آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کو یاد کرا دوں بتا دوں کہ نواز شریف کے بارے میں مریم نواز نے کہا تھا ان کو تین مرتبہ ہارٹ اٹیک آ چکا ہے ان کے گردے فیل ہو رہے ہیں ان کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں ان کا شگر لیول ٹھیک نہیں ان کا بلڈ پیشر ٹھیک نہیں اس کے علاوہ وہ سترہ گولیت تین وقت لیتے ہیں یعنی کہ سترہ درب سترہ چونتیس اور آگے مجھے گندی بھی نہیں آتی اتنی گولیاں وہ دن میں لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے جب نواز شریف کا خطاب سننا یا اس کی ویڈیو دیکھنی ہے آپ لوگ اس وقت بھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا سوچنا اس بارے میں ضرور ہے کہ یار یہ بندہ بیمار ہے یا نہیں ہے تو یہ اس کا مطلب یہی ہوا مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ فراڈ کر کے گیا ہے فراڈ ایک تو اپنے کارکنان کے ساتھ کر کے گیا ہے دوسرا اس حکومت کے ادارے جو ہے ان کے ساتھ فراڈ کر کے گیا ہے ان اداروں کے کریڈیبلیٹی پہ ایک سوالیاں رشان تو ضرور بنتا ہے لیکن آپ اگر ان داروں سے پوچھیں گے کچھ تو آپ کے اوپر توہین لگا دی جاتی ہے تو یہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کا سسٹم ہے جس کے اندر ایک امیر کے لیے الگ قانون اور ایک غریب مجرم کے لیے الگ قانون ہوتا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد